اس پروگرام کی نشست میں ہم ایک دفعہ دوبارہ اورنج لائن منصوبے کے حوالے سے بات کریں گے اس پہ ہم پہلے بھی دو پروگرامز کر چکے ہیں سب سے پہلا ہم نے پروگرام کیا تھا جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ اس کے بعد ہم نے دوسرا ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے اس منصوبے کو کی وجہ سے جو تاریخی جو امارتیں ہیں ان کو جو نقصان پہنچنے کا معاملہ تھا اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی دونوں پروگرامز میں میں نے یہ بات بنیادی طور پر کی تھی اور میں اس کا ایک دفعہ دوبارہ اظہار کر دوں کہ کوئی بھی شخص جو زیہوش ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے کسی منصوبے کے خلاف نہیں ہے یہاں پہ جو تنقید ہوئی ہے اس منصوبے کے حوالے سے وہ اس کی تنفیذ کے حوالے سے ہوئی ہے کہ اس کو کس طریقے سے کنسیپچولائز کیا گیا ہے اور اس کی تنفیذ جو ہے وہ جس طریقے سے ہو رہی ہے اس کے اوپر اعتراضات اٹھے میرے سامنے ایک پریس ریلیز ہے پاکستان سیبل سوسائیٹی فورم کا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ جو نو اکتوبر کو یہ ہنگابی اجلاس ہوا فورم کا اس حوالے سے جو تقریر میاں شہباز شریف صاحب نے کی جس دن وہ اینجن اور کچھ بوگیاں آئیں اور اس کا اس کا افتتاہ کیا گیا اس پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ وزیراعلا پنجاب نے میڈیا ایک ساتھ گفتگو میں بابانگ دہل یہ بیان دیا ہے کہ آرنج لائن کے مجوزہ منصوبے کے خلاف اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو عوام تشدد کا راستہ اختیار کریں گے اور یہ آٹھ اکتوبر کی یہ جو تقریر ہے اس کا حوالہ ہے اور کورٹ ہے آرنج لائن جیسے ترقیاتی منصوبوں کے خلاف مہم جوئی کرنے والے افراد اور ادارے اصل میں ریاست اور عوام کے نہ صرف دشمن ہے بلکہ ایک خونی انقلاب کا پیش خیمہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آگے بھی بات ہے جس میں گیارہ امارات جو قومی ورسے کی حیثیت رکھتی ہیں اس منصوبے کی وجہ سے شدید خطرے سے دو چار ہیں لاور ہائی کورٹ کے حکم کے تحت متذکرہ منصوبے کو فل فور روک دینے کا حکم صادر کیا گیا ہے گو کہ اس پر ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے یہ میں کہتا چلوں کہ سپریم کورٹ کا جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ لکھ دیا گیا ہے لیکن وہ محفوظ کر دیا گیا ہے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ذرا وہ آپ کو ہم کلپ سنا دیتے ہیں جو اس زن تقریر کی میاں شعباز شریف نے اس حوالے سے سنیے کہ انہوں نے کیا کر یہ مٹھی بھر اشرافیہ نام نہاد اشرافیہ اور یہ پی ٹی آئی کے وہ پارٹی اور ان کے کلپرزے انہوں نے اس عظیم منصوبے کو جو کہ ایک بیوہ یتیم ایک مزدور ایک طالب علم ایک ڈاکٹر ایک ایجینئر ایک کلاک کو ٹائم کے اوپر منزل مقصود تک پہچانا تھا اس پہ انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عارضی رکاوٹ ہے اس پہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہتا میں کہتا ہوں کہ اورنج لائن اگر ایسے منصوبوں جس سے کہ عوام کی خوشحالی منسلک ہے اگر اس کا راستہ ان سیاسی مخالفی نے روکا تو پھر خدا نہ خاصتہ یہاں پر خونی انقلاب اللہ نہ کرے آ سکتا ہے یہ آپ نے سنا جو میاں صاحب نے اس کے حوالے سے تقریر کی تقریر تو زیادہ لمبی تھی لیکن ہم نے اس میں سے کچھ اقتباسات لیے ہیں آج کی گفتگو میں ہمارے ساتھ کامل خان ممتاز صاحب ہے جو پہلے ہمارے پروگرامز میں بھی آئے آرکیٹیکٹ بھی ہیں ٹاؤن پلینر بھی ہیں کنسرنڈ سیڈیزن بھی ہیں ملک احمد خان صاحب جو کہ ممتاز وکیل بھی ہیں اور اس کے علاوہ سی ایم کے اور پنجاب حکومت کے ترجمان بھی ہیں سروپ اجاز صاحب جو کہ ایک ایمنٹ لوئر ہیں اس کے علاوہ کنسرنڈ سیڈیزن ہیں اس پروگرام کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ ہمیں مریم حسین بھی جوائن کریں گی انہوں نے اس حوالے سے جو متاثرین ہیں ان کے حوالے سے بہت سا کام کیا ہے اور وہ نیشنل کالیج آف آرٹس میں پڑھاتی بھی ہیں بات کا آغاز جو ہے کامل صاحب اگر میں آپ سے کروں تھوڑا سا جو یہ پریس ریلیز آئی ہے اس سے جو تاثر ملتا ہے اور جو ہم نے کلپس چلائے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے یعنی یہاں سے تاثر یہ ملتا ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ جذبات کو انگیخت کر رہے ہیں جو کلپ ہم نے سنا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک جو سوشل جسٹس ہے اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں اور جو سروس کی پروویشن ہے اگر وہ نہ ہوئی تو پھر عوام جو ہے وہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک سمت کی طرف جا سکتے ہیں یہ میرا تاثر درست ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملیان صاحب جو کہہ رہے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرف اشارہ کیا جائے اور جذبات کو انگیخت کیا جائے دیکھیں جو باتیں انہوں نے کہیں اس میں تو کم از کم میرے نزدیک کوئی شک نہیں کہ وہ انتہائی پریشان کرنے والی باتیں ہیں جس انداز سے اور جو غلط بیانی اس میں سب سے پہلے میں واضح کر دوں ہر ایک کو معلوم بھی ہے ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو عدالتی مقدمہ ہے یہ دائر میں نے اور میرے دو ساتھیوں نے کیا تھا ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں آپ کا ذکر انہوں نے اشرافیہ میں کیا ہے جی بہت مہربانی مجھے بھی بہت احترام ہے میاں صاحب کا لیکن حقائق کم از کم صحیح سامنے رکھ کے کرنا چاہیے میں ایک نقشہ نویس ہوں میرے دوسرے جو ساتھی ہیں آئیر رحمان صاحب وہ صحافی ہیں اور تیسرے ہمارے ساتھ مریم حسین وہ ٹیچر ہیں یعنی ہم عام شہری ہیں جن عام شہریوں کے لیے میاں صاحب اتنی کوشش کر رہے ہیں تو پہلی کم از کم اپنے حقائق درست کر کے پھر اس طرح کے عوامی بیان دیا کریں یہ یقیناً جس طرح سے انہوں نے باتیں کیے آپ نے کہا کہ اس میں میرے خیال سے اس میں ایک تاثر ضرور دینا چاہ رہے ہیں ایک نہیں بہت سارے تاثر ایک تو یہ کہ اس منصوبے کے جو ہم حضرات ہیں جنہوں نے مخدمہ کیا گویا یہ کوئی پجیروز میں جاتے ہیں اور پرائیوٹ جیٹس ہیں اور پتہ نہیں اوگرا اور پاور پلانٹس وہ تو مجھ سے کوئی پوچھ لے تو میں بتا سکتا ہوں کہ آپ پجیروز میں نہیں پھرتے ہیں اور نہ ہی مریم موسینجوے پجیروز میں پھرتے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا سب سے پہلے تو سچ بات کرنا چاہیے تو ہمیں بھی اتنائی فکر ہے اپنے شہر کے لیے ہم بھی اس شہر کے باسی ہیں ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہاں پہ کس قسم کے مسائل ہیں ان کی ضروریات ہیں تو اس سارے کے سارے معاملے کو جو میرا ایک تاثر ہے کہ اس کو میان صاحب نے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے تقریبا ہر دوسرے جملے میں یہ بات واضح آتی تھی جبکہ کم از کم ہمارے نزدیک ہمارا کوئی عزائم سیاسی نہیں نہ کوئی مقصد نہ یہ مسئلہ سیاسی ہے یہ بہت اہم بات ہے میں اس ڈکتے پہ ملک صاحب میں آپ کی طرف آخر میں اس لیے آوں گا سو دیٹ آپ ذرا سن لیں جو سیٹسنز ہیں ان کا موقف جی سروپ اجاز صاحب دیکھیں کامل صاحب نے بہت سی باتیں تو فرما دیں اور بہت واضح طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ معاملے میں جو اختلاف ابھی امیجیٹ جو میان صاحب کی تقریر سے ہے وہ تو یہ ہے کہ اس طرح کی بات کرنا کریڈیبلیٹی اسیل کرنا اس میں ایک قانونی مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جیسے آپ نے ابتدائیے میں فرمایا تھا کہ ابھی عدالت کے سامنے زیرے غور ہے فیصلہ محفوظ ہے تو اس طرح کی بات کرنا کہ اگر عدالت کا یا یہ امپلائے کرنا کہ اگر عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ حکومت کے خلاف آئے گا تو شاید عوام کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور شاید یہ خونی انقلاب کا پیش قیمہ ہے یہ تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے یہ کوئی ایک جمہوری معاشرے میں جہاں پہ عدلیہ آزاد طریقے سے فیصلے کر سکے وہاں پہ بھی مناسب نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات یہ ہوئی کہ جی گیارہ مقامات جہاں پہ معاملہ رکا با ہے اس کے علاوہ ٹرین کو مکمل کر دیا جائے اور اس کے کوئی متبادل بنا دیا جائے تو اس میں بنیادی مسئلہ تو یہ ہے جو آپ نے ابتدائی میں فرمایا تھا کہ یہ کس طرح کیا جائے گا کوئی آدمی میں ہوں یا کامل صاحب یا ریوان صاحب یا مریم کوئی عزی شعور آدمی جو ہے وہ کسی ترقیاتی منصوبے کہ اپنے ملک میں یا اپنے شہر میں کیسے خلاف ہو سکتا ہے اختلاف تو یہ ہے کہ کس طریقے سے کیا گیا اس میں جو معاملات ایک معاملہ پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں وہ شفافیت سے ہے متعلقہ ہے کہ یہ جو سارا طریقہ ہے جو یہ ٹینڈر کیے گئے اور دیکھیں اس میں یہ بات یہ نہیں ہے کہ کسی پہ کرپشن کا الزام لگایا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر اب انشاءاللہ ترقی کے دہانے پہ ہے اور اگر جدید دور میں ہم داخل ہوں گے تو اس طرح کیوں اور منصوبے بھی ہوں گے اور جتنی جلدی یہ تیہ کر لیا جائے کہ عوام کا کیا رول ہے ہم نے ایک پہلے یہ بحث ہو چکی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا شہری حکومت کا کیا رول ہوگا اور کتنے یہ منصوبے جو ہیں وہ ٹاپ ڈاؤن آئیں گے جس سے یہ تاثر جائے گا کہ یہ شاید پاپولسٹ منصوبے ہیں جو الیکشن کے لیے ہیں یہ کہ یہ جو معاملہ ہے جو فیزیبلیٹی سٹڈی جس کی بات کی گئی میاں صاحب نے اپنی تقریر میں اس میں جو اس پہ اختلاف تھا وہ بھی طریقہ کار کا بھی تھا فائننگز کا بھی تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کہ بنیادی طور پہ جن کا اتفاق ہے ہم حکومت کے ساتھ کہ لاہور میں ایک وائبل فنکشنل میس ٹرانزٹ سسٹم ہونا چاہیے مگر ہم شدید اختلاف کرتے ہیں اس طریقہ کار پہ کہ جہاں پہ یہ ایک ٹاپ ڈاؤن موڈل سے آئے جہاں پہ یہ حکم صادر کیا جائے جہاں پہ کہا جائے کہ نہیں کیونکہ اب یہ دو مہینے میں بنے گا کیونکہ یا تو یہ میری اناک کا مسئلہ ہے یا اب الیکشن جو ہیں وہ سر پہ ہیں تو لیگلی سپریم کورٹ کے اتنی اجلت دکھانا سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار نہ کرنا لاہور آئی کورٹ میں جو شفافیت سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان کا انتظار نہ کرنا لینڈ ایکوزیشن جن لوگوں کی زمینیں لی گئیں جن کا معافضے پہ اختلافات ہیں ان کو تیہ نہ کرنا وہ خالی اس منصوبے کی حد تک تو اہم ہیں ہی ہیں کیونکہ یہ پانچ دس لاکھ لوگوں کو ایفیکٹ کرتا ہے مگر آگے ہم کس قسم کا پاکستان چاہتے ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کیسے طریقاتی منصوبے زیادہ فریکونسی سے ہوں گے تو اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے لیے میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو لیس ایڈورسیریل موڈ اپنانا چاہیے تھا یہ کوئی لڑائی نہیں ہے یہ ایک ڈیمانڈ ہے جو کہ ریزنبل ہے اور یہ انگیجمنٹ جو ہے ایک زندہ جمہوری جدید معاشرے اور حکومت اور ریاست کے لیے ناغذیر ہے سروب صاحب نے اپنا نکتہ نظر پیش کیا بہت وضات سے سرات سے ملک صاحب اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے جسے میں نے پہلے بھی کہا اور اس پر جو پہلے دو پروگرامز کیے ان میں بھی ہم نے یہ بار بار یہ بات کی کہ پبلک ٹرانسپورٹ ان اڈ اف ایٹسیلف سے کسی کو اختلاف نہیں میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جس زمانے میں میں بلین میں رہتا تھا یا واشنڈن ڈی سی میں رہتا تھا تو میں نے تو کبھی گاڑی نہیں رکھی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اب بلین میں آپ کے پاس اوبان بھی ہے آپ کے پاس اس بان آپ کے پاس جو ہے وہ بس ٹرمینلز ہیں آپ کے پاس جو ہے ایسٹن سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹرامز ہیں تو یہ تو سب سے میں تو سب سے زیادہ خوش ہوں اس بات کے اوپر کہ اگر ایشو یہ ہے اور یہ میں کامل صاحب ہی ہمیں ایکسپلین کریں گے کہ جس طریقے سے اس کو بنیادی طور پر کنسیو کیا گیا تھا اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا گیا ہے پہلے یہ جو ایک لینئر جو بس کا وہ کریٹ کیا گیا اور اب یہ جو ایک لینئر جو ہے وہ اورنج لائن کا کیا گیا تو اس میں جو نقاط تھے یا جو بات کر رہے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا ان کی بات کو سمجھنا بجائے اس کے کہ ان پہ الزام تراشی کرنا کہ یہ شاید سیاسی مقاصد کے لیے یہ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں جو اپنا نکتہ میں لیتے ہیں شکریہ اجاز صاحب دیکھیں میں تو سٹارٹ ویٹ میں نے بیکوز آئی نو کہ چیف منسٹر کو کامل صاحب کا بڑا ریگارڈ بھی اور احترام بھی اپنے فیلڈ کے یہ بڑے ماہر آدمی ہیں سروب بھی بیٹے ہیں مریم ہیں ہمیں ان سے کوئی اتراز نہیں ان کا ایک کنسرن سٹیزن کے ناتے ہیریٹیج سائٹس کے لیے کھڑے ہونا پھر ان کی پیزرویشن کے لیے بات کرنا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی امپیکٹ نہ آنے دینا یہ مسنورم ختم کرے اب ریفرنس تو دی کانٹیکسٹ کہ چیف منسٹر کی ڈیبیٹ پر سیول سوسائٹی کے ایک پریس ریلیز آیا ہے اب جب سی ایم یہ بات کر رہے تھے تو وہ آپ نے درست نشان دے کی اس میں ان کا ذکر یہی تھا کہ امیر اور غریب کے درمیان خلیج اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ کل کوئی خونی انقلاب کا پیش کھا ماہول وہ قطعی طور پر کامل صاحب کو اور باقی لوگوں کو اشرافیہ کو جب بلینڈ کرتے ہیں تو ان کا ذکر ان کے طرف نہیں ہوتا وہ کن کی بات کرتے ہیں اب فور ایکزمپل جیسے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں ایک پاور آف اٹرنی پہلے آتا ہے جو کہ ولید اقبال صاحب کہتے ہیں تو ولید اقبال صاحب تو پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں تو وہ اس ریفرنس ٹو دہ کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے مجھے اس پر بحث نہیں ہے دوسری جو جب یہ معاملہ چلتا ہے تو پھر پولٹیکل پارٹیز کے لوگ کنسرنٹ سیٹیزنز ہوتے ہیں تو پھر جب دوسرا معاملہ چلا تو اس میں میہ محمود رشید صاحب نے ایک ریلی کو لیڈ کیا اس کے خلاف بات کی تو اس ریفرنس ٹو دہ کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ اس منصوبے کے خلاف پی ٹی آئی نے اپنا پورا ویٹ تھا ٹھیک ہے میں نے چلیں قبول کر دیا لیکن لیکن وہ بنیادی سوال تو اپنی جگہ پہ رہا ہے کہ منصوبے کی جو کنسیپچولائزیشن ہے اس کی جو تنفیز ہے اب اسی طرف میں تھوڑی سی وضاحت یہ ضروری سمجھ جاتا کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام لوگ ہیں اور ہمیں ان کے کنسرنز کے ساتھ رہنمائی ملتی ہے ہمیں ان سے کوئی گلہ شکواہ نہیں حکومت تو بلکہ ان کو اپریشیئٹ کرتی ہے اب آگے آ جاتے ہیں دیکھیں یہ جہاں تک تعلق ہے کہ یہ ایک تیسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر جب یہ ان کا موقف اور حکومت کا موقف دونوں جکسٹا پوزیشن میں کہاں جاتے ہیں رکھے کہاں جاتے ہیں ہائی کورٹ کے سامنے رکھے جاتے ہیں اب دو ایشیوز پہ جس پہ سروپ نے بات کی ایک تو تھا کہ شفافیت کے حوالے سے ایک تھا ہیریٹیج سائٹس کے حوالے سے کورٹ نے روک دیا ہم سپریم کورٹ پہنچ گئے گورنمنٹ اپلٹ جوریسڈکشن میں گئی سپریم کورٹ کا دروازہ نوک کیا اور وہاں پر جا کر اپنا مقدمہ پیش کیا سپریم کورٹ لیڈ اٹس ہینڈ ان دو پٹیشن ان کی بات بھی آئی ہماری بات ان کے جو اترازات تھے ان کو پیچھے وہ کنسپشن سے ریڈیٹڈ تھے کہ جب آپ کنسیو کر رہے تھے تو آپ نے اس وقت نہیں دیکھا کہ ڈریلنگ امپیکٹس کیا ہوں گے آپ نے اس وقت نہیں دیکھا کہ اس کی ارث پووئنگ مشینری کے ساتھ ان ہیریٹیج سائٹس کو کوئی تکلیف آ سکتی ہے جب یہ ٹرین چلے گی اس کی رولنگ پوزیشن میں اس کی ویلوسٹی جو ہوگی ویبریشنز جو ہوں گی وہ ان ہیریٹیج سائٹس کو نقصان دیں گی اب سپریم کورٹ نے دونوں اصحاب کو یعنی حکومت کو بھی اور ان کنسرن سیٹیزنز کو بھی بلایا اور ان نے کہا کہ آپ کا نیس پاک کی ریپورٹ پر اعتماد نہیں جس کو انہوں نے چیننج کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ انٹرنیشنل کنسلٹنس لے لیں اب رینڈم لی انہوں نے نام دیئے دو نام پک ہو گئے ایک نام پک ہو گیا ٹپسا کا اور ایک نام پک ہو گیا پروفیسر روبین کوننگہیم کا وہ ایک امنینٹ آرکیولوجسٹ ہے ریڈز یونیورسٹی یوکے کے اندر ان کا ایک بلا نام ہے اب دونوں نے یہ ریپورٹ پیش کر دی پروفیسر روبین کوننگہیم کی جو ریپورٹ تھی اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ویجول ایمپیکٹ آئے گا ویجول ایمپیکٹ ٹرین کی جو انہوں نے بچھائی ہے یہ ہائی ریز بچھائی ہے اور ہائی ریز بچھانے سے ویجول ایمپیکٹ آئے گا نمبر ون نمبر دو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کا اپنا جو انٹیکوٹیز ایکٹ تھا وہ یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ دو سو فیٹ کے اندر اور یہ انٹرنیشنل ابلیگیشن بھی تھی کہ دو سو فیٹ کے اندر ان کو کنسٹرکشن نہیں کرنی تھی اب ہم نے یہ کہا کوٹ کو وہاں پر یہ سب لوگ موجود تھے ہم بھی موجود تھے یہ بھی تھے اور ایک سالس کی حیثیت میں عدالت بھی موجود تھی ان کا موقف بھی پوری وضاحت کے ساتھ سنایا گیا ہم نے بھی اپنی پوری دلیل دی دونوں باتیں اٹ لنچ سنی گئیں کئی ہیرنگز ہوئیں کئی ہیرنگز ہوئیں ہم نے کسی سٹیج پر کوئی ٹیکنیکیلیٹی آڈے نہیں آنے ہم نے کہا کہ اس بات کو سنے اور میں ایک 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 وٹنس ٹو دیٹ کہ جب سی ایم سے یہ کہا گیا تو سی ایم نے کہا کہ دیکھیں بھائی ہیریٹیج سائٹس میرا بھی احساس ہیں ایون دو آئی ہیو این آرگومنٹ کہ جب یہ میس ٹرانزٹ کے منصوبے بنتے ہیں تو ہندوستان کے اندر مندر بھی گرائے گئے انڈونیشیا میں مسجد کے سین سے نکالی گئی ایک بہت پرانا میوزیوم جیمنی میں ٹرین کو اس کے اندر سے گزار دیا گیا وہ جو ایتھنس کے اندر ایک وہ جو ورلڈ فیمسٹ ہیریٹیج دو ہزار سال پرانی اس کے بالکل اتنا بھی فاصلہ نہیں ہے کہ اس کی بالکل بلڈنگ کے ساتھ سے گزر کے جا رہی ہے کالیسیم کے وہ ساتھ سے گزر کے جا رہی ہے تو دے بڑی ہی سیڈ نو سٹوپ ایٹھ ایر ایوانٹ ہیریٹیج سائٹس رو بھی پریزارفد ہونی چاہیے یہ سی ایم نے کہا یہ سی ایم نے کہا اور ایک یوج یوج اماؤنٹ اسی وقت رکھ دی گئی ہماری خواہش یہ تھی کہ اس منصوبے کے ذریعے عوام کو فائدہ دیں وہ ایک لمبی بحث ہے آپ کا ایک پورا پروگرام اس پر ہو جائے گا کہ اس کو کیوں کنسیف کیا گیا کن بنیادوں پر کیا گیا کیا ایکنومک بینیفٹس ہیں کیا شہریوں کو فائدہ ہوگا کتنی گاڑیاں سڑک سے اتریں گی فور ویلرز ٹو ویلرز کتنے لوگ سفر کریں گے کتنی ٹائم کی بچت ہوگی تیس سال کے اندر ہم کتنے ریسورسز بچانے کے بعد اس کو کاسٹ ایفیکٹیو کریں گے کیسے اس کو لیا جائے جو لون ہم لے رہے ہیں سات سال کے گریس پیریڈ میں جو سبسیڈیز ہم دے رہے ہیں اس کا کیسے ہم بیلنس کریں گے یہ ساری باتیں اس پروجیکٹ کی وائیبیلٹی سسٹینبل وائیبیلٹی کی گئی ہم نے آج بھی اس بات کو ہم کامل صاحب سے بھی ہم ہم ان سے رہنمائی لینے کو تیار ہیں بے شک فیصلہ کوٹ میں ہم نے کوٹ کے آرڈر کو کسی صورت یہ نکا یہ مس امپریشن ہے یہ نون ریڈنگ آف دیٹ سپیچ ہے اس میں ان کا جو ریفرنس تھا وہ صرف یہی تھا کہ یہ یہ جو خلیج ہے اس کو مزید نہ پاتے ہیں اس کو کم کریں ٹھیک ہے میں نے ایک وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اس میں اب سروپ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مریم حسین بھی ہمیں جوائن کریں گی اور جو ملک صاحب نے تفصیلاً جو ہے نکتہ نظر جو پیش کی ہے وہ میں شما جو ہے وہ کامل صاحب کے سامنے رکھوں گا تاکہ ان کی ہم بات سنیں کہ وہ کن چیزوں کے اوپر اعتراضات ہیں اور وہاں سے ہم اس بحث کو آگے لے کے چلیں گے اس وقفے کے بعد اس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں اورنش لائن منصوبے کے حوالے سے جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا تھا کہ ہم اس پہ پہلے بھی دو پروگرامز کر چکے ہیں اس کو کی طرف جانے کی وجہ اور اس کو ڈسکس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کے شہری ہونے کے ناتے سب کو اس بات کا خیال ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ تو ہے وہ ایک بہت ضروری چیز ہے لیکن اس میں جو اعتراضات اٹھے کہ کس طریقے سے جو یہ منصوبہ ہے اس کو کنسیپچولائز کیا گیا اور اس کی تنفیز کس طریقے سے کی گئی اس کے حوالے سے ہم نے پروگرامز کیے ہیں کامل صاحب ملک صاحب نے بڑی وضاعت سے جو ایک نکتہ نظر پیش کی ہے تو مجھے ذرا کوکلی آپ بتائیے جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کے حوالے سے اور پھر جو انا ہم آگے بڑھتے ہیں جو ملک صاحب نے عدالت کے اندر جو چل رہا ہے اس کے بارے میں تو میں نہیں کچھ کہنا چاہوں گا سوائے اس کے کہ ہمیں اس کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے اور اس زمن میں میں صرف اتنا کہوں کہ میں نے انہی دنوں میں پڑھا اخبار میں احسان صاحب کا بیان کسی صحافی نے پوچھا کہ صاحب اگر آپ کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو آپ کیا کریں گے تو کہنے لیں کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے ہمارے پاس پلان بی بھی ہے بلکہ پلان سی بھی ہے مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی لیکن ساتھ ہی ساتھ میں حیران بھی ہوا کہ بھائی اگر آپ کے پاس متبادل ہے تو اب تک آپ لے کے چھپا کے کیوں بیٹھے ہیں وہ تو سب سے پہلے لانا چاہیے بلکہ یہ طریقہ استعمال اختیار کرنے سے پہلے تو اگر ہے تو میں گزارش کروں گا کہ اس کو فوراں پبلک کے سامنے لائے جو کہ قانونی تقاضہ بھی ہے تاکہ ہم سب مل بیٹھ کے گفتو شنید سے دیکھیں اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ جو اس کا بنیادی انداز جو طریقہ ہے اختلاف اس پر ہے اس پر نہیں ہے کہ ہمیں عوام کی سہولت کے لیے ٹرانسپورٹ نظام نہیں چاہیے بلکہ یہ نظام ایک منصوبہ بن چکا ہے بن چکا تھا کئی سال اس میں بہت سے ماہرین نے لگایا جو اعتراض یہ ہے کہ اس منصوبے کے اندر جو تجویز تھی کہ اس قسم کے تاریخی گنجان آباد شہروں کے اندر یہ طرز ٹرانسپورٹیشن کا تعمیر کا یہ مناسب نہیں ہے تو اس کو زیر زمین جانا چاہیے ٹنل کے سارا اعتراض صرف اس بات پہ ہے مطلب ہم دوبارہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے وہ تو لازمی ہے چاہیے ٹھیک ہے یہ بلکہ صاحب بہت اہم چیز ہے کیونکہ اس میں جو میں نے بھی کچھ بیانات جو دیکھے پڑے ہیں اور جو سنے ہیں اس میں تاثر پنجاب حکومت کی طرف سے یہ جا رہا ہے کہ مخالفین جو ہیں یا میں ان کو مخالفین نہیں کروں گا میں ان کو نقاد کروں گا کہ وہ سمحا پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ بنے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جیسے آپ نے ایک تاثر زائل کرنے کی کوشش کی کہ کوئی جو ہے وہ اپنا کامل صاحب یا مریم یا سروپ اجاز یا یہ جو کنسرنٹ سیٹیزنز ہیں ان کے حوالے سے پنجاب حکومت جو ہے اس کو کوئی اسی طرح میں یہ تاثر زائل کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے کہ کوئی بھی لاہور کا شہری ہم میں سے تو کوئی پجیروز میں نہیں پھرتا لیکن جو پجیروز میں پھرتے بھی ہیں وہ بھی یہ چاہیں گے کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ but let me go to مریم before I come back to you کیونکہ مریم نے متاثرین کے حوالے سے جو ہے وہ کافی کام کیا اور جیسے کہ ابھی جو نکتہ اٹھایا کامل صاحب نے کہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ انڈرگراؤنڈ جو ٹنلنگ ہے اس طرح کے گنجان آباد شہر میں اس کے ساتھ وہ جا کے جڑتا ہے مریم تھوڑا سا اس کے حوالے سے جو ہے نا اپنا point of view دے ایک تو یہ چیز ہے کہ number one جو project کی feasibility ہے یعنی کہ کتنا خرچہ ہوا اور operation میں کتنا خرچہ ہوگا وہ actually جڑا ہوا ہے عوام کی خوشحالی کے ساتھ and ایک اور مسئلہ عوام کی خوشحالی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ displacement لوگوں کی جو ہوئی ہے جو کاروبار ٹوٹے ہیں جو گھر ٹوٹے ہیں ایک viable economic corridor ختم ہوا ہے وہ ساری کی ساری چیز بھی feasibility کا حصہ ہے سو جو زیر زمین tunnel تھی اس کو تھوڑے بڑھانے کی ضرورت تھی because شال امار کے سامنے سے بھی وہ گزرنی چاہیے تھی لیکن اس کے ساتھ آپ کی نہ land acquisition کی ضرورت اتنی زیادہ نہ آپ کا جو دس ہزار بندہ پرانی انارکلی سے اکھیڑ کے نکالا گیا ہے وہ نہ نکالا جاتا ہے اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو چیف منسٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ غریب عوام کے لیے ہے مجھے آپ بتائیے پلیز کہ جو labor استعمال کیا جارہا ہے اس میں actually اخباروں میں جو report ہوا ہے اس کے مطابق 41 deaths ہوئی ہیں from careless construction حبیب construction کے کیمپوں میں ادھر ادھر and کہیں زیادہ تعداد میں serious injuries ہوئی ہیں دس لاکھ روپے کبھی کبھی پکڑا دیتے ہیں جو بندہ مرا ہے اس کی family کو بات ختم ہو جاتی ہے یہ جو price رکھا ہے غریب بندے کی زندگی پہ یہ consistent ہے جب آپ نے partition refugees کو اکھیڑ کے پھینکا from Bengali building ان کو دس لاکھ روپے دیئے fee گھرانا let me also add کہ ان کے feasibility study میں لکھا ہوا ہے نیسپاک کی feasibility study کہ ہمیں حکومت نے کہا ہے کہ آپ land acquisition costs نہ include کریں بات آتی ہے آپ نے اتنے costs جو ہیں land acquisition کے costs دس سال کے بعد بھوگی پرچیس کرنے کے costs کافی موٹے موٹے costs ہیں جو feasibility میں ڈالے نہیں ہیں تو یہ unfeasible project financially کا مسئلہ بھی ہے جہاں تک بات آتی ہے پرانے project ہی جو زیر زمین تھی اس کی operating subsidy کوئی نہیں تھی construction میں تھی operation میں نہیں تھی سو آج آکے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس کے اپنے کاغذات کا disclosure آپ نے نہ public کو کیا court میں جانا پڑا کہ آپ اور چیزیں نکلوائی گئے ہیں آپ سے اور آدھی سے زیادہ چیزیں ابھی ہیں نہیں بعد میں جو پی سی وانز آپ issue کرتے گئے ہیں آپ کہتے ہو وان پوائنٹ سکس فائی بلین ڈالر کا یہ project ہے رائٹ ناؤ اگر وہ بعد والے پی سی وانز ایڈ کریں تو ٹو پوائنٹ سکس فائی بلین پی چیز چلی گئے اور ہیڈن کاؤس کا معلوم نہیں ہے یہ لیکن یہ کس کی جیب میں سے آئے گا یہ عوام کی جیب میں سے آئے گا دو راؤنڈ ہو جائیں اس سیگمنٹ میں ملک صاحب کیکلی مریم کی جو سوالات ہیں بڑے پرٹیننٹ ہیں اور میں آئی وڈ وانٹ ٹو آنسر آل آف دیز لیکن میں آپ کے پروگرام کے وقت کی قلت کی وجہ سے تفصیل میں نہیں جاؤں گا دیکھیں یہ اس کو میں بلینکٹ آنسر دینے کوشش کروں گا کہ اس پروڈجیکٹ کے دو حصے ہیں ایک حصہ اس کا پوسٹ کنسٹرکشن ہوگا اور ایک اس کا آج جو ابھی انڈر کنسٹرکشن اور پری کنسٹرکشن یعنی فیزیبیلیٹی سٹیج پہ تھا اور اس میں ایک بینک کا لون جب آپ بینک سے لون لیتے ہیں تو آپ نون فیزیبل پریجیکٹ پہ لون نہیں لے سکتا تو یہ تو ایک میں وضاحت ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ چیزیں مریم کو کنوی نہیں کی گئے اگر ان کی یہ تسلی ہم کروا سکتے ہیں اور کروا دیں گے اس ایسی سٹیزن پبلک منی ان کو پتہ ہونا چاہیے تو ہم ان کو فیزیبلیٹی کے حوالے سے لے کر جتنے انہوں نے سوالات اٹھائیں اس پر ایک موقف ہو ہے جو یہ دے رہے ہیں اس میں کچھ ایسی جواب آت ہے جو میں نہیں دے سکتا ای وونٹ دیفن دیفنڈ 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 ایکٹ آف ڈیتھ اون کنسٹرکشن کمپنیز کو شوڈ ہیو کنسٹرکشن ان کو ان کی پروپر پروٹیکشن جو اس میں دینی چاہیے تھی دینی چاہیے تھی ان کو اتنے لیکن ملک صاحب اس کی اس کی پھر اکاونٹیبیلٹی بھی ہونی چاہیے میں بتا رہا ہوں سر اس میں ہم نے کیا اس میں گورنمنٹ نے ان کو ہیوی پنیلٹیز چارج کی کمپنسیشن ایوارڈ کرائیں جو جن ان کو آپ نے ہائیلی ایکسپوزڈ انوائرمنٹس کے اندر جہاں ایکسیڈنٹس کا خطرہ تھا تو آپ نے ان پر آپ نے دیکھو ہوگا ون سی ایم وز یلو ہیٹ ورکن سائٹ اسی بریج کے نیچے گئے جہاں پر آگ لگی اور اسی انوائرمنٹ میں جا کے کھڑے ہوئے کہ تو یہ کس طریقے سے کی اور ان کو ہیوی پنیلٹیز کی گئی اور ان کنسٹرکشن سائٹس پر ان کی فور فیچرز کی گئی اور وہاں پر نئے کانٹریکٹرز کو ایڈ کیا گیا اب یہ کیونکہ ایک میں آخری اس میں جو ایمپورٹنٹ بات بلینکٹ بات ہی کروں کہ اس کی پروجیکٹ کی کسٹ کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں اکیمولیٹڈ ہیں پرائیس کے اندر اور جو یہ کمپنسیشن کی بات لینڈ اکوزیشن کے حوالے سے خواجہ احمد حسان انہیں مجھے بتایا کیونکہ یہ میری کونسٹیٹونسی میں سے بھی گزرتی ہے لہور شہر میرا شہر ہے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کسی ایک جس کا گھر ٹھیک ہے اس میں بزنس لاؤس آج صرف بزنس لاؤس ہوتے ہیں تو گورنمنٹ نے ایک طریقے کار بنائے ہوئے جن کے ذریعے کیومیلیٹیو لاؤس کو بھی ڈیل کر پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے سو لیٹ می کو مریم آج آج کامل صاحب مریم بری کوکلی ملک صاحب ملک صاحب بہت ایک صاحب صاحب آج آپ کہ چھے سا روپے بزنس لس دیا ہے ڈیڑھ سال کا ایک بندے کو مکلوڈ روڈ پہ. سو آپ کی ڈسکرپنسیز لائک آف ٹرانسپیرنسی یہ بھاری پڑھنے ہی ہم پہ. اور اگر بارڈ ٹانل ہوتی تو یہاں پہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا. سو جو آپ نے چوز کیا ہے اس نے عوام کو مارا ہے. یہ آپ سنجھے. نہیں میں تو صرف وہ کہوں گا جو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دیکھئے مربوط ٹرانسپورٹ پلان ایک موجود تھا جس کے اندر یہ زیر زمین جانا تھی. پہلے جیسے آپ نے بھی کہا کہ گرین لائن سے وہ پہلے سارا سیبوٹاج ہو گیا. ہم 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 اور اب اس کے بعد اورنج ٹرین کیونکہ یہ بڑا لازمی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ طریقہ نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں اس میں اس پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ملک صاحب کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. آپ اس وقت کیا چاہیں گے کیونکہ ہی اس ٹرک وری کنسیلیرٹری ٹون. آپ ان سے کیا چاہیں گے کہ جو ہے نا پھر ہم ان سے جو ہے پروگرام کے اختصام سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں. جی دیکھیں جو بات اب یہ کر رہے ہیں یہ لاہور کے کیس کے دوران بھی پیغامات مجھے ملے میرا ہمیشہ جواب یہ تھا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ مل بیٹھ کے گفت گفت شنید کریں اور کوئی راہ عمل نکالیں. ٹیک. کورٹ کا جو فیصلہ تھا لاہور میں وہ بنیادی طور پر یہی تھا کہ اس کو یہاں روکو دوبارہ اس کو ریویو کرو کوئی متبادل راستہ نکالو. اب یہ متبادل راستے کا بھی بات کر رہے ہیں تو that is the thing to do. ملک صاحب. دیکھیں میں نے جو جتنی باتیں کامل صاحب کی سنی میری آجن سے یہ پہلی انٹریکشن ہے. ٹیک. میں نے جتنی باتیں سنی ان میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو حکومت کی ہیں اور جو ہو سکتی ہیں. ہم. اب پروجیکٹ کریسی ہوا پروجیکٹ سیونٹی فائی پرسنٹ کمپلیشن پہ چلا گیا. ہیریٹیج سائٹس پہ سپریم کورٹ کے حکم پر رکھا ہوئے ٹیک. ہمارا ان سے صرف اتنا مطالبہ ہے کہ اگر ہم لوگ یہ بات بہٹ کے جس طرح مریم نے پرٹیننٹ بات کی ہے اگر کسی کنسٹرکشن سائٹ پر آج بھی سٹینڈرڈز پورے نہیں ہو رہے تو ان امیجیٹلی کیا جا سکتے ہیں. تو آج ہی میں آئی کن اشور یوں آئی ویل برکی ایٹو نوٹس. مجھے یہ اس وقت جو ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں میرے جیسے بھی لوگ ہیں بٹ انہوں نے بہت کام کیا. ان کے لیے آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں کہ آپ ان کو انوائٹ کریں. یہ جو چیزیں جس طرح مریم نے کہا کہ وہاں پہ ابھی بھی پھٹے تمبو ہیں. وہاں پہ جا. جو جو ڈویبلز ہیں نا سر. ابھی یہ ایک بحث ہے کہ جس میں میرا پوائنٹ آف یوگا کہ اگر آپ انڈر گراؤنڈ لے کے جاتے ہیں تو میں اس کو اب ایک چھوٹی بات بتا دوں. اس میں آپ کی جو کاؤسٹ آف شفٹنگ آف سرورسز کی کاؤسٹ ہے نا آپ نے جو انڈر گراؤنڈ میں کی ہے. وہ اس کاؤسٹ کو کئی میچ نہیں کرتی. نہیں نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انسید آف این ایڈو سیریل دس تنگ. I'm just making a passing by comment on that. I'm exactly where they're. جہاں پر آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں وہ بات کر رہا ہوں. ہم. اگر تو heritage sites preserve ہوتی ہیں. ہم. اور heritage sites کو نقصان نہ ہوتا ہوں. ہم. اور یہ train وہاں سے گزرے. اور ان کی visual impact کی اندر بھی وہ چیزیں نہ آتی ہوں. ہم. تو اگر یہ train کو کل کو اگر Supreme Court یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ آپ یہاں سے نہیں گزارے ہیں تو ہم تو کسی صورت تصور نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی کرنا. ٹھیک. تو وہ تو دیکھیں نا کچھ جیسے تو سپریم کورٹ تک چلی گئی. ٹھیک. لیکن یہ کیونکہ ہمارے لیے these people are very precious asset. ہم چاہتے ہیں یہ بیٹھے ہیں. اوکے. کسی دیگہ تشنگی نہ رہ جائے. اوکے. ٹھیک ہے. یہ project تو already. بلکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ پروگرام کرنے کا اور یہ میں very happy کہ ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک ذرا مل بیٹھ کے جو ہے وہ بات ہو کہ اس معاملے کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے اور ہم ہماری امید یہ یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کے آہ جو لوگوں کو اعتراضات ہیں بیٹھ کے جو ہے وہ بات ہو سکے تاکہ ایک ہی شہر کا معاملہ ہے اپنے شہر کا معاملہ ہے اور اس کو آہ خوش اسلوبی سے حل کرنا جو ہے وہ زیادہ مناسب آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا کل آپ سے ملاقات ہوگی تب تک لیے اجازت دیجئے خدا